اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بجائے آمین سو مآمین آج کا ویلوگ میں شروع کرنے والی ہوں صبح کے ناشتے سے جس میں ہم نے چاولوں کی روٹی بنائی تھی اور ساتھ مکھن بھی بنا لیا تھا سردیوں میں بچوں کا موسٹ فیوری ناشتہ ہے یہ اور بہت مزہ بھی آتا ہے اگر مکھن لگا کے کھائیں اور ساتھ دیسی گھی ہو سنڈے کی روٹین تھوڑی ہٹکے ہوتی ہے کیونکہ سارا دن کام ہی کرنا ہوتا ہے یا پھر بچے جو فرمائش کر دیں ان کی فرمائش کو ہر حال میں پورا کرنا بھی ہوتا ہے سنڈے ہو یا منڈے پیٹ پوجا تو لازمی ہے برحال کوشش یہ ہی ہوتی ہے بچے جو فرمائش کریں ان کی فرمائش کو پورا کیا جائے اور انہیں گھر کا ہی کھانا دیا جائے بچوں نے کہا ہمیں مکھن کے ساتھ چننے بھی چاہیے تو میں انہوں نے کہا جاؤ لے آؤ پھر انہوں نے چننے بھی ساتھ مگوا کے کھا لیے تھے اچھا ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کہ پھر میں نے امی کے ساتھ جانا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے امی کا آپریشن ہوا تھا لاز سنڈے تو آج امی کا فالو اپ تھا ہم نے ڈاکٹر کی کلینک کال کی تو ہمیں پتہ چلا کہ آج ملتان سے ڈاکٹر نہیں آ رہے کیونکہ یہ ڈاکٹر ملتان سے ہی آتے ہیں لیکن انہوں نے کہا فالو اپ کے لیے لازمی آنا ہے کیونکہ ہم نے کچھ ڈرابز وغیرہ میڈیسن کم کرنی ہے اچھا پھر بھرپور ناشتہ کرنے کے بعد میں امی کے ساتھ ڈاکٹر کی کلینک چلی گئی میں بیٹی کے ساتھ بائیک پہ گئی تھی کلینک میں گئے تو کلینک بلکل خالی تھا کوئی بھی نہیں تھا صرف ایک دو مریض تھے جو دکھا کے جا چکے تھے اور صرف ہم تھے کیونکہ ڈاکٹر تو تھا نہیں ڈاکٹر کا اسسسٹنٹ پہٹھا تھا جو میڈیسن وغیرہ کو سکپ کر رہا تھا یا پھر اور پریسکرائب کر رہا تھا چلو میں نے سوچے لگے ہاں تو ڈاکٹر کا کیبنی کیپچر کر لیتی ہوں امی اسامہ کے ساتھ آئی تھی جو کہ میرا بھانجا ہے اور میں اپنے بیٹے امار کے ساتھ آئی تھی ریوی زیادہ ڈاکٹر کا سازہ لگتا تھا میں ایسی کامیے کھڑی نکویں روشی کا رہا ہے یہ اچھو اچھا چیکا بکرہ کروانے کے بعد امی تو گھر چلے گی میں تھوڑا کام کے لیے باہر آگئی انفیکٹ میں نے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس لینے تھے وہ لینے کے بعد پھر میں فورا نہیں گھار آگئی کیونکہ گھر دوپیر کا پھر سالن وغیرہ بھی بنانا تھا اچھا گھر آتے ہی میں نے گھو بھی وغیرہ کاٹ لی تھی کیونکہ سبزی آئی رکھی تھی پھر گھو بھی کاٹنے کے بعد میں اسے ایک تو واش کرتی ہوں اس کے بعد میں اسے دو سے تین منٹ بوائل ضرور کرتی ہوں کیونکہ اس کے اوپر خاد وغیرہ کیمیکل لگی ہوتی ہیں جن کو صاف کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ بھی اسے دو سے تین منٹ ضرور بوائل کیجئے گا جب تک گھو بھی بوائل ہو رہی تھی تو میں نے سوچا تھو مدرک کا پیسٹ بنا کے اسے میں فریزر میں رکھ دوں گی اچھا میں اسے فریزر میں رکھنے کے لیے فریز کرنے کے لیے صرف اس میں دو چمچ آئل کے ڈالتی ہوں اور دو چمچ پانی کے ڈالتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے اس کا کلر وغیرہ خراب نہیں ہوتا وہ میں نے اسے گھو بھی میں ڈالنے کے لیے رکھ دیا تھا اگر میں اس کا پیسٹ بنا کے رکھوں تو ٹائم کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے اچھا یہاں پر پھر میں نے گھو بھی وائل کر لی اور پھر اس کا واتر بھی ڈرینٹ کر لیا اب میں دو سے تین جوے لیسن کلوں گی آدھا کپ آئل میں سے دو سے تین منٹ بھونوں گی پھر اس کے بعد اس میں میں گھو بھی ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی ٹوماتر وغیرہ اور اس کے ساتھ نمک مرچ اور حلدی ڈال کے ایک ایک چمچ ان کو میں کور کر کے رکھ دوں گی یہ تو عام سا ہر کسی کو ہی میرے خیال میں گھو بھی وغیرہ بنانا آتی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے پھودینا اور دھنیا کا بھی پیسٹ بنانا تھا پھر میں نے ان کو بھی بلینڈر میں ڈال کے ان کا پیسٹ بنا کے فریز کر دیا چٹنی وغیرہ کے لیے اچھا اس کی میں نے کوئی پراپر ریسپی نہیں دی کیونکہ یہ تو ہر کسی کو بناناتی ہے پھر اس کے ساتھ ہی میں نے آلو وغیرہ ایڈ کر کے دم پہ رکھ کے دس سے پندرہ منٹ پھر اسے پکار لیا اچھا پھر اس کے بعد شام کا ٹائم ہو گیا تو پچھونے کا ہمیں پیزا چاہیے پیزا کی ریسپی میں آپ لوگوں کو پہلے بھی دے چکی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے دو کپ وائٹ فلاور کے چان کے ایک سائٹ پہ رکھ دیا پھر اس کے بعد میں نے خمیر بنایا اس میں دو سے دھائی چمچ میں نے خمیر کے لیے مطلب جو انسٹنٹ یسٹ ہوتی ہے اس کے لیے پھر اس میں میں نے تھوڑا سا دو سے دین چمچ پانی کے ڈالے پھر اس کے اندر میں نے آدھا چمچ نمک کا ڈالا اور آدھا چمچ چینی کا ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا پھر میں نے اس کو وائٹ فلاور میں ایڈ کر دیا اور پانی اس کے مطابق ڈالتی گئی اور اسے گونتی گئی اس کو زیادہ نہ ہی سخت کرنا ہے ہی زیادہ نرم کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے ایک چمچ آئل بھی ڈالا تھا اس کو مکس کیا تھا پھر اس کے بعد جب یہ گوند لیا میں نے تو اس کے ساتھ پھر میں نے اس کے اوپر آئل گریز کر کے میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا تھا اس کے ساتھ میں نے پھر چکن وغیرہ بھی تیار کر لی تھی چکن کے لیے میں نے کوئی میرینیشن تیار نہیں کی بس جلدی سے بنانا تھا اس وجہ سے میں نے اس میں بیسک سی ہی مثالیں ڈالے ہیں نمک میں سالہ حل دی ایک چمچ دہی اور سرکہ ختم تھا سرکہ نہیں ڈالا اور اس کے ساتھ میں نے سویا سوچ ڈالا ایک چمچ اچھا اس کے ساتھ میں نے ایک چمچ سرکہ بھی ڈالنا تھا لیکن بوٹل اٹھائی تو وہ بلکل ہی خالی تھی وہ تو سکپ ہو گئی وہ میں نے نہیں ڈالی اس سے صرف میں نے پانچ سے چھ منٹ ہلکی آنچ پہ بھونا ہے اس کے بعد بلکل ہی چکن ٹنڈر ہو گئی اچھا اس میں میں نے آدھا چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی ایڈ کیا تھا بس جیسے ہی چکن تیار ہوئی میں نے ایک پتیلہ لیا اور اسے پری ہیٹ پہ لگا دیا کیونکہ مائیکرو ویب میرے پیغس ہے نہیں تو میں اس لئے پتیلہ ہی استعمال کرتے ہوں اور اس میں بھی بہت مزے کا پیزا بن جاتا ہے اچھا چکن کو میں نے پکنے کے بعد تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا مزید اسے شرڈ کر لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں اچھا میں نے اسے دو سے تین منٹ مزید گوندا پھر اس کے اوپر وائٹ فلاور لگا کے اسے بیلن کے اوپر تھوڑا سا بڑھا لیا آپ کی مرضی ہے اگر آپ پلیٹ کے اوپر ڈریکٹ رکھنا چاہیں تو پلیٹ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں بس اسی طرح رکھنے کے بعد میں نے اس کے اوپر پیزا ساو سیٹ کی پھر اسے سپریڈ کیا اور اس کے بعد میں نے چیز وغیرہ اور چکن وغیرہ رکھ کے اور ویجیٹیبلز میں صرف میں نے پیاس اور شملہ میرچ لی تھی اس سے میں نے اس کی گرنشنگ کر دی اچھا آلیفز میں نے نہیں یوز کیے ایک تو وہ مہنگے ہوتے ہیں دوسرا پھر ان کو نہ ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ استعمال کریں بوٹل کھلنے کے بعد اس کے بعد وہ اکسپائر ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے وہ نیسیسری نہیں ہے اس وجہ سے میں نے نہیں ڈال لی بچوں کو بھی زیادہ تر وہ پسند نہیں آتے تو وہ ایک سائٹ پہ ہی رکھ دیتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ پیزا کی جو لک ہے وہ اسی کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوتی ہے آلیفز کے ساتھ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اچھا دس سے پندرہ منٹ پری ہیٹ کرنے کے بعد میں نے یہ پلیٹ پتیلے کے اندر رکھ دی تھی اور اسے کور کر کے میں نے رکھ دیا تھا کم از کم میں نے اسے تھرٹی ٹو تھرٹی فائیو منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اگر آپ کا ٹائم زیادہ لگے تو آپ اسے فورٹی فائیو منٹ تک بھی لے کی جا سکتے ہیں تاکہ پیزا ڈو اچھی طرح سے کوک ہو جائے اوپر سے میں نے اس کے اوپر اوریگینو سیٹس وغیرہ بھی سپرنگل کر دیئے تھے اگر آپ چاہیں تو ریڈ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اسے تھوڑا سا آپ کا پیزا سپائیسی ہو جائے گا بس آپ لوگوں کو میرا ویلوگ اچھا لگے تو کانڈلی اسے شیئر کریں لائک کریں اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی اسے سبسکرائب کرتے ویڈیو کو فل واج کیا کریں اچھا جو پہلے سے میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کو میں بہت زیادہ تھانکس پلتی ہوں میرا کوکنگ ویلوگ اچھا لگے تو کانڈلی میسج کیا کریں مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور لائک کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیا کریں اچھا گھر میں جب پیزا بن رہا ہو تو بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بزار کا تو کھاتے ہی کھاتے ہیں لیکن جب گھر کا بن رہا ہوتا ہے تو انہیں کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں آج کچھ خاص بن رہا ہے آپ نے کتنی بار پیزا بنایا یا اپنے بچوں کو کیا کھلاتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر کے بھی بتا سکتے ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو واج کرنے کے لئے بہت بہت اللہ حافظ